بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اللہ بلکر ڈالے آپ کے کھانوں میں اور آپ کے رسک میں بہت ہی مزے کا آلو کی ماج آپ کے لیے لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں اور اس میں ٹچ دیا ہے میں نے شملا مرش کا کیونکہ شملا مرش مجھے بہت پسند ہے تو آلو کی ماج کے اندر اس کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہے بہت آسان طریقے سے آپ کو ریسپی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے آج تک نہیں بنائی تھی تو یہ جسٹ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھے آپ یہ ریسپی خود بنا سکتے ہیں تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں دوستو میں نے لیا ہے ہاف کے جی کیمہ اور ہاف کے جی آلو ایک پیالی لیے میں نے شملا مرش ایک ہی پیس تھا وہ میں نے کٹ لیا اور باقی مسائلیں میں آپ کو ریسپی کے بیج میں بتاؤں گا تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی کڑائی کے اندر ایک پیالی ڈالیں گے کوکنگ آئل کا اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز پراؤن کر کے اس میں جائے گی ادرک لیسن کا پیسٹ تو جلدی جلدی آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہاں پہ ایک ٹوماٹر جائے گا اس میں ان سب چیزوں کو آپ نے پانچ پانچ منٹ اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے پکانا ہے تو یہاں پہ جائے گا ایک چمچ لال میریش کا پاوڈر اور ہاف چمچ چاہے گا نمک کا اور تین چھٹکی چاہے گی ہلدی یہاں پہ میں نے پریشر کوکر میں کیمے کو رکھ دیا تھا کھڑے مسالے جس میں لائچی لانگ اور دار چینی تھی اور اس کو پکایا ہے دس منٹ تو دس منٹ اس کو پکانے سے یہ اچھے سے گل گیا ہے اس میں میں نے جسٹ ہاف گلاس پانی کا اٹ کیا تھا زیادہ نے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل گیا زیادہ پانی آپ کو اٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو دوسری طرف ہمارا جو مسالہ ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے وہ پک چکا ہے یہ دیکھیں آپ مسالے کا کلر بتا رہا ہے پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب پریشر کوکر سمیت ہی اس میں کیمے کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں آپ اور اب اس کیمے کا جو پانی ہے اس کو آپ نے بھوننا ہے اور یہاں پہ پلیز آپ نے کنجوسی نہیں کرنی لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو پکا کے اتار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں آیا تو اس ریسپی کی جو مین ٹپ ہے جو مین سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اب کتنی در بھوننا ہے تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ یہ دیکھیں اس کا پانی آپ نے اچھے سے ڈرائی کرنا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو کیمے کے اندر ایک چمک سی آ جائے گی یہ شائن سے آ جائے گی جب تک اس کے اندر پانی ہوگا تب تک یہ ڈل سا آپ کو لگے گا شائنی نہیں ہوگا تو چمچ ہلاتے جائیں اس طرح سے ڈوئی بڑی خوبصورت سی ڈوئی ہے میرے پاس یہ کچھ دن پہلے میں نے پرچیز کیا اور ماشاءاللہ میں اس کے ساتھ بڑا کمپرڈیبل ہوں تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں آٹھ سے نو منٹ بھوننے کے بعد ہاف کے جی ڈال دیں گے اچھے سے مکس اب یہاں پہ آلو اور شملہ کو بھی اس کے اندر ہی بھونیں گے تین سے چار منٹ اور کیمے کا دیکھ رہے ہیں آپ پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ بہت اچھے سے تھوڑا سا میں نے آئل ایٹ کیا ہے سائٹ سے تو اس کو تین سے چار منٹ ہم بھونیں گے تو دوستو یہ جو میں نے اس کے اندر شملہ مرشای ایٹ کیا ہے یہ اس کی خوشبو کی وجہ سے کیا کیونکہ مجھے اس کی خوشبو بہت پسند ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ بے شک یہ ایڈ نہ کریں تو ہم نے بنانا ہے بھونہ بھونہ مسالہ تو اس کے لیے اب ہم جو آلو ہے اس کو پکانے کے لیے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس پانی سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے پک جائیں گے اور جو شملہ مرش ہے یہ بھی پک جائیں گے تھوڑا سا کریں گے اس کو مکس یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کا کوئی دوست کوئی عزیز آپ سے ملنے آ رہا ہے تو ان کے لیے یہ بنائیے گا بہت پسند کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کو ڈھام کے رکھیں گے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ اتنی دیر میں آلو بھی گل جائیں گے اور ہماری جو شملہ ہے وہ بھی پک جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ پانی ڈرائے ہو چکا ہے آلو اچھے سے گل جوکے ہیں اچھا بیچ میں اس طرح جب میں کہتا ہوں آٹھ منٹ بعد دس منٹ بعد میں چیک کرتا رہتا ہوں اور چمچ ہلاتا رہتا ہوں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اب یہاں پہ ہاف چمچ جائے گا زیرا پاودر سابر ڈیرا زیرا بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس کالی میرچ تین چھٹکی جسٹ اور یہ ہے ہری میرچ کٹی ہوئی دو سے تین عدد اب ہم ان چیزوں کو کریں گے بہت ہی مزے مزے کے ساتھ مکس اور ماشاءاللہ سے کیمے کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھے سے آنا شروع ہو گئی ہے بھونے گے اس کو مسالے کو مزید ٹوٹل پہنے مسالے کو پندرہ سے سترہ منٹ بھونے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اتنی دیر ہی آپ نے اس کو بھوننا ہے تو اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہارا دھنیا اور ساتھ ہی ہاف لیمن یہ آپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی تو ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کلر دیکھیں کیمے کا آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شائن کر رہا ہے شائن کرتا ہوا ہی آپ نے پکانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ میں نکالتے ہیں اس کو اور فائنل لوگ کو بلکل مسمت کریے گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کو سرو کیسے کرنا ہے ماشاءاللہ کیمے کا کلر دیکھیں شائن دیکھیں بہت ہی خوبصورت آیا ہے تو فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمتیں ہم سب پر جس نے ہمیں نوازا اتنے مزے دار کھانوں سے اور میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سیکھ سکیں آپ کے کس طرح سے ایسا کیمہ بنانا ہے کوئی سوال ہو کمٹ باکس میں ضرور پوچھئے میں آپ کے ہر کمٹ کا اپلائے کرتا ہوں ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو اگلی ویڈیو تک اجازت کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ